اور کوئی تسیمدی کے سپیکر نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن منصوبے کو کچرا قرار دیتے ہوئے مشرق وستہ امن منصوبے کی کاپی ردی کی توکری میں پھینک دی اردن میں عرب پارلیمنٹیرینز کی کانفرنس سے خطاب میں شیخ مرزوک الغانم نے فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن منصوبے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ میں عرب اور تمام مسلم اقوام اور دنیا کے ہر آزاد شخص کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ڈانلڈ ٹرم کے اس صدی منصوبے کا اصل مقام تاریخ کا فوڑے دان ہے یہ بات کہتے ہوئے کوئیت اسیمبلی کے سپیکر شیخ مرزوک الغانم نے ٹرم منصوبے کی کوپی ردی کی توکری میں پھینک دی مکانوہ المناسب والحقیقی ہوا مزبلت التاریخ والسلام علیکم اس سے قبل مسجد اقصہ کے امام و خطیب اور مفتی آزم فلسطین الشیخ محمد حسین نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اور اسرائیل کا تیار کردہ نام نہات ان منصوبہ صدی کی ڈیل فلسطینی قوم کو اس کے حقوق سے محروم کرنے کی ناکام کوشش ہے فلسطینی قوم اس آزشی منصوبے کو تاریخ کے کونے دان میں پھیک دے گی فلسطینی صدر صدر محمود عباس نے بھی اس منصوبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بکواس قرار دیا اور کہا ہے کہ نہ تو فلسطینی عوام اس معایدے کو قبول کریں گے اور نہ ہی ہتھیار ڈالیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں ٹرمپ اور نیتن جہو سے کہتا ہوں کہ یروشیلم برائے فروخت نہیں ہے ہمارے تمام حقوق فروخت کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی سودے بازی کے لیے ہیں